اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس کیا حل چال ہے سب کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا دیویزن ہم نے پیج نمبر 86, 87 اور 88 پشلی ویڈیو میں کر لیا ہے اور ایکسرسائز 1 جو ہے ہماری تین پیجز کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم نے مکس نمبر سٹوڈیز کو کرنا ہے یعنی کہ ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے وہ ہم نے یہاں پر ایک دفعہ سے روائز کرنا ہے جیسے کہ کلو ورڈز ہوتے ہیں کچھ جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے کہاں پر ایڈ کرنا ہے کہاں پر سب ٹرک کرنا ہے کہاں پر ملٹی پلیکیشن کرنی ہے اور کہاں پر ہمیں ڈیویزن کرنی ہے اب وہ کلو ورڈز جو ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں پتا چل جائیں تو پھر ہم آرام سے question کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے multiply کرنا ہے یا add کرنا ہے یا minus کرنا ہے یا پھر divide کرنا ہے تو کلو ورڈز کو پہلے ہم تو ایسا revise کر لیتے ہیں سب page number 18 9 نکالیے addition کے کلو ورڈز کیا ہوتے ہیں total, altogether, in all, sum, added to ٹھیک ہے جہاں پر بھی یہ والے الفاظ آتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا idea ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں add کرنا ہے subtraction کے کلو ورڈز کیا ہوتے ہیں left, more than how many, less, fewer, remain and difference یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سوال میں ہم subtract کریں گے تو ہمیں answer مل جائے گا multiplication کے کلو ورڈز کیا ہوتے ہیں product, times, in all, altogether ٹھیک ہے multiplication میں بھی یہ والے چار کلو ورڈز ہوتے ہیں and کلو ورڈز for division division کے کیا ہوتے ہیں how many will each get how many in each group shared, divided, equal, equally یہ والے کچھ الفاظ ہوتے ہیں سب کو یاد ہوں گے کیونکہ جب بھی میں نے آپ کو یہ بارے سوال کروائیں ہیں پچھلی ویڈیوز میں تو میں نے ساتھ ساتھ آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بھی بتایا ہے اور جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں وہ دیکھیں تاکہ پھر ان کو آگے کام کرنا بہت سادہ آسان ہو جائے گا پچھلی ویڈیو آپ بار بار دیکھیں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ میرے ساتھ اچھی سے اپنا وہ والا کام کر سکیں جو ہم اب اس ویڈیو میں کرتے ہیں اب آگے وہ ہمیں اور بات سمچھا رہے ہیں solve the mixed number stories using following steps کچھ steps ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر ہم ان steps کو follow کر لیں تو پھر ہمیں بہت اچھی طریقے سے سوال حل کرنا آ جائے گا وہ steps کیا ہیں step number one ہوتا ہے read the problem carefully یعنی جو بھی ہمیں سوال دیا گیا ہے جو problem دی گئی ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے جس problem کو ہم نے solve کرنا ہے اس کو بہت ہی دھیان سے پہلے تو read کریں پڑھیں step number two underline the clue words to identify the correct operation پھر کیا کرنا ہے جب ہم بہت دھیان سے اس story کو یا اس problem کو پڑھ لیں گے تو step number two کیا ہے clue words یعنی ان میں سے جو word بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو ایسے کر کے underline کر لیں یعنی اس کے نیچے line ڈال لیں کہ آپ کو پھر بہت اچھی دیکھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اس سوال میں میں multiply کرنے سے مجھے answer ملے گا یا plus کرنے سے answer ملے گا جیسے کہ یہاں سے clue words سب کو یاد ہو جائیں گے تو پھر problem سمجھے بھی جب clue words آپ underline کر لیں گے تو پھر آپ کا سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوگا step number three draw a picture if needed اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کو picture بنا کے آسانی سے وہ والا problem آپ حل کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کیا picture بنا دیجئے جیسے کہ یہاں پہ oranges کی بنی ہے یہاں پہ cupcakes کی بنی ہے پچھلے صاف ہاتھ پہ یہ balloons بنے رہے تھے تو آپ لوگ بھی چاہیں تو چھوٹ چھوٹی pictures بنا دیں تھا کہ آپ کو solve کرنے میں آسانی ہو چاہے step number four write a number sentence پھر آپ نے کیا کرنا ہے step number four کہ آپ نے sentence کا جو طریقہ ہے جو number ہے وہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے step number five solve the number story اور پھر جو number آپ کو دیئے گا ہے وہاں سے آپ نے ان کو solve کرنا شروع کرنا ہے اگر آپ ان پانچ steps کو follow کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو word problem ہے جو آگے ابھی ہم نے page number 90 پہ کرنے ہیں یہ تو پھر ہمیں کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اگر ہم یہ چار یا پانچ steps کو follow کرتے ہیں چلیں آج ہم نے page number 90 کرنا ہے ہماری exercise one ہی چل رہی ہے topic ہمارا چل رہا ہے division اور آج ہم نے exercise one کا page number 90 کرنا ہے اب یہ اسی طرح کے sums ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے یہاں پر بھی ہمیں mixed دیئے گئے ہیں کوئی subtraction کا ہوگا کوئی plus کا ہوگا کوئی multiplication کا ہوگا اور کوئی divide کا ہوگا اور یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا اس clue word سے جو ہمیں clue word دیا گیا ہے ٹھیک ہے read the following carefully solve by identifying the correct operation ٹھیک ہے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پہلے بہت اچھی تھی کیسے read کرنا ہے سوال کو پھر آپ نے clue word کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کیا اس میں clue word دیا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ پھر آپ کا سوال بہت اچھے سے حل کر سکیا چلیں یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں our tailor stitched 65 suits in the first month tailor کہتے ہیں درزی کو درزی نے 65 suits ہی ہے ایک مہینے میں اور 58 suits in the next month دوسرے month میں اس نے 58 suits ہی ہے how many suits did he stitched all together ٹھیک ہے اب ایک درزی ہے اس نے پہلے مہینے میں 65 suits ہی ہے دوسرے مہینے میں 58 suits ہی ہے تو سارے ملا کے suits کتنے ہو گئے all together کیا ہے is a clue word clue word کیا ہے یہاں پر all together تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے آپ نے بہت دھیان سے پڑھا پھر آپ نے clue word کو underline کیا یہ دیکھیں steps آپ کو یہاں پہ یہی بتائے گئے ہیں read the problem care پہلے ہم نے دھیان سے اس کو read کیا دوسرا step کیا ہے underline the clue word underline the clue word ہو گیا ٹھیک ہے draw picture اتنی دی ہمیں اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ picture ڈیوئے نہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں picture بنانے کی ضرورت نہیں ہے write a number sentence اب یہاں پہ جتنے بھی number دیئے گئے وہ یہاں پہ ہم question بنائیں گے اور last میں کیا کریں گے solve the number story اور پھر ہم اس کا answer نکالیں گے step number 4 کیا ہے write a number sentence اب پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں number sentence کیسے لکھنا ہے stitch suit stitched in the first month کتنے ہیں 65 suit stitched in the second month 58 اور clue word کیا تھا اس میں all together clue word is all together so we add جب all together آتا ہے تو ہم نے add کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے یعنی کہ انہوں نے کیا پوچھا how many suits all together 13 13 کا 3 ادھر آجائے گا اور 1 اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے 6 7 8 9 10 11 12 1 12 12 123 suits all together وہ tailor seal ٹھیک ہے تو ہم نے plus کر لیا 5 میں 8 کو plus کریں ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 کا 3 ادھر آگیا 1 اوپر carry ہو گیا پھر ہم نے 6 میں پہلے 1 کو add کیا یہ 7 من گیا 7 8 9 10 11 12 123 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer آگیا یعنی all together suits کتنے seal جائیں 123 ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کون سا question ہے add کا ہے subtraction کا ہے یا multiplication کا یا division کا ہے یہ ہمیں کیسے باتے چلے گا اس clue words احمد has 500 احمد کے پاس 500 ہے he buys grocery for 225 وہ اس میں 225 کی grocery لے لیتا ہے سمان خدید لیتا ہے how much amount is left with احمد first step کیا ہے آپ نے اس کو غور سے پڑھا second step کیا ہے clue word کہا سے ڈھون تے ہیں یہ left یہ clue word جب left آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں minus کرتے ہیں تو سب سے رہی اس میں clue word کیا ہے left so we subtract اگر left آتا ہے تو ہم subtract کرتے ہیں اور minus کا sign ڈال دیا اب ہم یہا سے question بنائیں گے total amount کتنی ہے 500 5 0 and 0 he buys grocery rupees 225 2 2 and 5 minus کا sign ڈال گیا ہم نے پتہ کیا کرنا ہے how much amount is left with احمد amount left یہاں پہ ہم اس کو minus کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 0 میں سے 5 minus ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ 0 اس کو دے دے گا آپ خود یہ 0 ہے تو یہ کیا کرے گا پہلے اس 5 سے 0 لے گا اس 5 نے اس کو دیا یہ 10 بن گیا اور یہ 4 رہ گیا اس 10 نے اس کو 1 دیا یہ 10 بن گیا اور یہ 9 رہ گیا اب پہلے ہم 10 میں سے 5 کو minus کرتے ہیں 10 میں سے 5 کو minus کیا 5 آگیا 9 میں سے 2 2 کریں کتنا آ جائے 7 اور 4 میں سے 2 minus کریں 2 تو 275 روپیز جو ہیں وہ احمد کے پاس بچ جائیں گے ٹھیک ہے ایک تفاہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے صحیح کیا یعنی 0 5 میں سے نہیں ہو سکتا تھا تو 5 نے اس کو 1 دیا 10 بن گیا اور یہ خود 4 رہ گیا پھر اس 10 نے اس کو بن دیا تو یہ 10 بن گیا اور خود یہ 9 رہ گیا اب 10 minus 5 is 5 9 minus 2 is 7 and 4 minus 2 is 2 یہ آپ کا آنسر آگیا ٹھیک ہے اب اگلا سوال clue word سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے یا پھر divide کرنا یا minus کرنا یا پھر plus کرنا ہے Jordan has 5 books in a bag Jordan کے پاس 5 books ہیں how many books will there be in 6 such bags اگر ایسے ہی 6 bags ہوں تو پھر total books کتنی ہو جائیں گی یاد آیا کسی کو کہ کیا کرنا ہوتا ہے how many books will there be books جو ہیں وہ 6 bags میں ہوں گی تو clue word اس میں کیا ہے how many یہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں product in all altogether and times how many or times same ہوتا ہے تو clue word is how many will there be be ہو سکتا ہے in such bags ٹھیک ہے so we multiply ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے books in a bag کتنی ہیں total 5 how many books will there be in 6 یہا پہ آ جگہ 6 اور multiply کا sign کیا ہوتا ہے this is multiplication sign اب کیسے پتہ چلے گا how many books will there be in 6 search bags books will be 6 ka table ہم پڑھیں 5 تک ہمارا answer آ جائے 5 سے multiply کریں گے 6 کا table ہم 5 تک پڑھ لیں گے اگلا سوال کرتے ہیں divide 27 bananas in 3 monkeys equally سب سے پہلے ہم نے اس کو read کیا پھر اس کا clue word دیکھا اس میں تو لکھا ہوا ہے divide divide is a clue word of division تو clue word is divide so we divide سب سے پہلے ہم نے question بنانا ہے total bananas کتنے ہیں 27 divide 27 bananas total bananas 27 ہیں اور کتنے monkeys ہیں 3 اور divide کا sign ایسے ہوتا ہے اور اس کا clue word کیا ہے equally بھی ہے اور divide بھی ہے جیسے آپ کو پتہ ہیں divide کے clue words میں divide بھی ہے اور equally بھی ہے اس میں دونوں words ہمیں بھی یہ کہیں ہیں divide بھی اور equally بھی تو یہاں پہ ہم equally بھی لکھ لیں گے equally کا مطبع ہوتا ہے بلکل ایک جپنا ہم نے divide کا sign ڈال دیا اور اب 3 کا ہم table پڑھیں گے جہاں تک 27 آئے گا تو یہاں پہ ہم پہلے یہاں پہ یہ answer کے لئے لکھ لیتے ہیں equally 3 کا table کہاں تک پڑھیں گے تو 27 آئے گا 3 کا table 3 nines are 27 3 monkeys ہیں اور 27 bananas ہیں تو 3 monkeys میں ہر ایک کے پاس 9-9 bananas چلے جائیں گے equally distribution ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا page number 90 اور exercise number 1 کا آج ہمارا last question بھی ہو گیا ہے اب اگلی ویڈیو میں ہم نے review exercise کرنی ہے جتنا بھی ہم نے اس نے پڑھا ہے وہ ہم review exercise میں ایک دفعہ سے دوبارہ کر دیں گے ٹھیک ہے چلیں اب اپنا خیال رکھیں اور دوبارہ سے اس کو اپنی rough copies پہ کر لیجے اور بار بار آپ کو ہر ویڈیو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ tables کو یاد کیجئے table یاد کرنے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ